ناصر اقرامی اسلام علیکم و احمد اللہ برکاتہو پرواز شیفی خبرنامہ آپ کا استقبال ہے خبروں کا غاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجئے اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجئے جو میرے لئے نافع اور مفید ہوں اور میرے علم خوب اضافہ فرما دیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں ابن ماجہ تفصیل خبر جانی آشکی ہیڈلائنز تشکیل تلنگارہ کے بعد ریاست تیزی سے ترخی پر گامزد آندرائی اقتدار نے تلنگارہ کو پسماندگی کا شکار بنایا خلیل عرصے میں ترقی کا لمبا سفر ٹیارس حکومت کا کارنامہ ریاستی بسکار بارش کے بعد پہاڑ کے دامن میں بسنے والے علاقے زیر عام ہر سال مکینوں کو مشکلات کا سامنا مگر مستقل حل پر کوئی توجہ نہیں عوام کا ردیم غیر متنازع ووٹر لسٹ کی تکمیل کے بعد اندرون بی سیام الیکشن کمیشن بلدی انتخابات کے لیے تیار الیکشن کمیشن آف تلنگانہ کی ہائی کورٹ میں رٹ درخواست اولمپک میدان و عمارت کی تعمیر کا مسئلہ غیر مجاز قبضے کا بی جے پی سابقہ ایمیلے کا الزام اولمپک اسوسییشن ممبران کر رہے زیادتیاں و جبران قبضہ بابو راو کی پریس کانفرنس اب بڑھیں گے تفصیل کی طرف تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد بہبودی اسکیمات کو عمل میں لانے والی واحد حکومت تیاریس ہے آرنبی محکومے کے وزیر وہ سہت آمہ وزیر ویمولا پرشانت رڈی وہ ایٹالا راجندر کا بیان گزیدہ ستر سالوں میں نہ کی گئی ترخیت کو ریاست کی تشکیل کے بعد خلیل عرصے میں کر کے دکھا رہے ہیں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد جکل حلقے کی ترخیت کے علاوہ بچکندہ منڈل مستقر میں پانچ کرور فنڈ سے تعمیر کیے تیز بستری دواخنے کا سہت آمہ محکومے کے وزیر ایٹالا راجندر آرنبی وزیر پرشانت رڈی نے افتدہ کیا اس موقع پر وزیر ویمولا پرشانت رڈی نے کہا کہ ریاست کی تشکیل سے قبل عوام کو گمراہ کیا گیا تلنگانہ ریاست کی علاہدگی کے بعد تلنگانہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبنے کا عوام میں خوف پھیل گیا ہے مگر ریاست کی تشکیل کے بعد انجام دی جا رہی ترخیت کو دیکھ کر اپوزیشن حیرت ظاہر کر رہی مہم کے بانی وزیر اعلیٰ کے سیار عوام کی مصیبتوں اور ضروریات کی شناخت کر عوام کے لئے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے فلاحی اسکیمات کو عمل میں لاکر ریاست کو ترخیت پر گامزن کرنے کا اظہار کیا ریاستی عوام کے دیری نخواب کی تکمیل کے لئے مشن بھگی رتا مشن کاکتیا کالش فرم پروجیک کی تعمیرات کروانے کی بات کہی اس کے بعد وزیر ایٹالالاج اندر نے کہا کہ گزشتہ چند عرصہ قبل کامرڈی زلے کی سڑکوں کی تعمیرات کے لئے چھ سو اٹھرہ کروڑ دینی پر جو کل حلقے کے لئے دو سو چھ بیس کروڑ فنڈ دیئے گئے اور اپوزیشن پانچوں کی کانگریس پاٹی ستر سال میں نا کی ترخیات اور بیس ریاستوں میں اختدار چلا رہی بی جے پی نا کی ترخیات کو ٹی آر ایس حکومت نے کر کے دکھایا پانچوں کی کانگریس پاٹی سFI منایش پاٹی سرکاری سکولوں میں بھرے پڑے مسائل کے بارے میں اہتداروں کی نظر سانی کروائی گئی طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنے کی اپیل کی گئی منڈل تعلیم محکمے کے اہتدار گنیش راو کا بیان سکول کی چھت کے ٹکڑے نیچے گرنے سے مرمت کروانے کی ظلہ اہتداروں سے سفارش کی گئی رنجل منڈل امیٹکنگر ساٹھا پور نیلا دیہاتوں کے سرکاری سکولوں میں گزیتہ چار روز سے ہو رہی بارش کے سبب کلاس روموں میں چھت کے ٹکڑے گرنے سے طلبہ کو اشواروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ظلہ تعلیم محکمے کی اہتدار کو ماضی میں فریاد کرنے پر بھی نظر انداز کرنے کی طلبہ نے بات بتائی اس موقع پر ایمیو نے کہا کہ گزیتہ چار روز سے ہو رہی لگاتار بارش سے پرانی امارتوں کے چھتے ٹوٹ کر گرنے سے طلبہ دشواروں میں مبتلا ہو رہے ان کی نظر ثانی کروانے سے ظلہ تعلیم محکمے کی اہتدار سے فریاد کی گئی اور اسی طرح سکولوں میں اساتذین کی مخلوع اجادتوں پر ویڈیا ویلنٹرس کی خدمات لینے کا دی ایو سے اظہار کیا گیا اور چند سکولوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے طلبہ دشواروں کا سامنا کر رہے اور دوسرے کلاس روموں میں طلبہ کو تعلیم دی جا رہے کلاس روموں کی کمی ہونے کے بارے میں بھی فریاد کی گئی اور سکولوں کے لئے نئی امارتیں تعمیر کرنے کی اپیل کرنے کا اظہار کیا رینجل مانڈال مونین ایک پاٹش orbit اللہ اینک رومین اینک رومین ا Utöями ایک دعم شاشور remains ایک delicious, oo, gren ب کے دعم شاشور مثال dew,秋 transfer, calendろう رینجล پرادش 소리 τους 40 دن ایسٹس اور قنامار بجوب یا principio یایت german نیلا trop j plant موسیقی دنیا بھار میں خدماتی پروگرام انجام دے رہا لائنس کلپ خون کی اتیا پروگراموں میں اول درجے پر آتا ہے لائنس کلپ سیکرٹی یادہگری کا بیان خاص کر خون کا اتیا دینے سے ایک کی جان بچانے والے بنیں گے لائنس کلپ آف نظم آباد کے تحت شہر کے ریڈ کروس امارت میں خون کا اتیا کیمپ لگایا گیا لائنس کلپ زلہ گورنر ڈاکٹر جی ماں نے نہیں باپوراؤ کی یوم پیدائش کے موقع پر لگایا گئے خون کا اتیا کیمپ میں لائنس کلپ ممبران نے اپنا خون کا اتیا دیا اس پروگرام میں مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کیے لائنس کلپ زلہ سیکرٹی ڈی یادہگری نے کہا کہ خون کا اتیا ایک جان بچانے کے مسابی ہے اور خون کا اتیا دینے کے لیے ہر کوئی سامنے آئے خون کا اتیا دینے والوں کو مبارک بات دی اور کروڑوں روپیوں کی امدادی خدمات انجام دے رہے ماضی کے گورنر ڈاکٹر باپوراؤ اپنی یوم پردائش تقریب کے موقع پر ہر سال غربہ کے لیے انداد اور دیگر خدماتی پروگرام انجام دینے پر ستائز ظاہر کی اس کے بعد گانی چوک بسٹین اور دیگر علاقوں میں غربہ کے لیے انداد پروگرام لگا کر کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے اس پروگرام میں کلپ پی آر او لکشمی نارائن چیرمن داسری راگھویندر گنگا داس گنیش اور دیگر نشت شرکت کی چیرمن داسری راگھویندر اولنپی کی مارت کی تامیرات کے مطالقہ زمین پر چند افراد غیر مجاز خبزہ کرنا ٹھیک نہیں ہے بیجے پی سابقہ ایمیل اے انڈرل رکشمی نارائن کا بیان اس بارے میں اعتداروں سے اپیل کرنے پر بھی دلچسپی نہ لینے کا الزام آئد کیا شہر کے زلہ بیجے پی پارٹی آفس میں سابقہ ایمیل اے انڈرل رکشمی نارائن نے پریس کانفرنس لگائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گنگستان میں طبقی حکومت اولمپک کھیل میدان میں امارت کی تامیرات کے لئے فنڈز مختص کر تامیراتی کاموں کو انجام دیا مگر حال ہی میں چند غیر اناسر سیاسی پشت پناہی سے امارت کے تامیراتی کاموں کے متعلقہ جگہ میں بیسمنٹ پر ناجائز خبزہ کیا اس بیسمنٹ کو مندیم کرنے پر انڈلہ نے سخت برہمی جتائی سرکاری زمین پر غیر مجاز خبزہ کرنے پر بھی احتدار نظر انداز کیا جانا کہاں تک صحیح ہے سوال کیا کھیل کے میدان میں امارت پر ہی غیر مجاز خبزہ کرنے سے عوام کی اساسوں کی حفاظت سوال نشان بن چکے ماضی میں بی جے پی حکومت اساسوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر امداد دینے کا اظہار کیا اس بارے میں اولمپک کھیل میدان امارت کی جگہ کی اہددار حفاظت کرتے ہوئے غیر مجاز خبزہ داروں پر سخت اقدامات لینے کی بات کہے پڑجلا آسطول پررکشنا پڑجلا بیلودھی ویڈا واندھگا موندک کو دیسکے دوردرشن یندہیں دے کونی سندٹنان چوشتا ہوں دے اسلو ای تیرانانہ راستر اولمپک امارت کی تعمیر جگہ کی تنازے میں ایک نیا موڑ اولمپک سنگم میمران ان کے مکان کی جگہ پر خبزہ کرنے کے علاوہ دس لاکھ روپیوں کا مطالبہ کرنے کا الزام عائد کیا نظم آباد پریس کلب میں جکران پلی منڈل پوپالا پلی گاؤں کی عوام کیا علاوہ اولمپک امارت کی تعمیرات کو مندیم کروائے بابو راو نے پریس کانفرنس لگائی مبارک نگر سہرد کی ایک سو پچتر سروے نمبر کی زمین میں چار پلاٹوں کی دوہزار بارہ میں خریداری کرنے کا سوملتہ نے اظہار کیا اور اس زمین پر خبزہ کیے اولمپک سنگم کے ممبران زیادتیاں کرتے ہوئے امارت کے تعمیراتی کاموں کو انجام دینے پر افسوس جتایا اس زمین کے تنازے میں اہم ملزم کی حیثیت سے الزامات کا سامنا کر رہے بابو راو نے کہا کہ دوہزار پندرہ جون مہینے میں اے ڈی سروے کروائے اور اولمپک امارت تعمیراتی زمین ان کی ہونے کی شناخت کی گئی مگر ان پر ہی جھوٹی تشریر کرنے کا اظہار کیا زمین پر خبزہ کرنے والوں کو روکنے پر اولمپنگ سنگم کے ممبران انہیں دھمکیاں دینے کی بات کہی اسی طرح اولمپک امارت حفاظتی کمیٹری ممبران پر سخت الفاظ میں الزامات آیت کرنے سے دلچسپی کا باز پنا کمیٹری ممبران پر سخت برسات میں پہاڑوں کا پانی گھروں میں داخل اور علاقہ جھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے منتخبہ نمائندے دورہ کرتے ہوئے عارضی طور پر مسئلے کو حل کرواتے ہیں اور پھر بعد میں اس مسئلے کے ٹھوس حل کے لیے اقدامات نہیں کرتے جس سے مخامی عوام کو دشواریاں درپیش مخامی عوام کا الزام وہ برہمی شہر کے 36 دیوزن نواہی علاقے دھرمپوری ہلس میں ہر سال موسمی برسات میں پہاڑوں کا پانی نشے بھی علاقے میں واقع محلے میں داخل ہو جاتا ہے اور مکانوں میں بھی پانی داخل ہونے کے سبب مکینوں کو کافی دشوارے درپیش ہے اور یہ علاقہ جھیل کا نظرہ پیش کرتا ہے ایسے وقت منتخبہ نمائندے صرف دورہ کرتے ہوئے عارضی طور پر مسئلے کو حل کرواتے ہیں اور بعد میں پھر اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اور مستقل اقدام نہیں کرتے جس کے سبب ہر سال برسات میں یہاں کے مکینوں کو خوف و دشواریوں میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے مخامی عوام نے منتخبہ نمائندوں پر الزام آیت کرتے ہوئے برہمی ظاہر کی اور پانی کی نکاسی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا عرباب مجاز سے پرزور مطالبہ کیا دھرمپوری ہلز ہے 36 ڈیویجن ہے اور اور اس میں ہر سال پانی ٹھہرنے کا مسئلہ ہے ہر بارش میں پانی ٹھہرنے کا مسئلہ ہے پانی ٹھہرنے کا مسئلہ کا ہر لوگوں کو معلوم ہے اس کا علم ہے کلیکٹر صاحب کو بھی علم ہے پانی ٹھہرہ گھرہاں ڈوب گئے ختم آتے جارہاں بتا جاتے چل جاتے دوسرا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہاں پہ کیا ہے مکانہ آتے کب جاتے کب ڈوبتے کب تیرتے ہم کو خود نہیں معلوم ہے اور لہٰذا یہ پانی پڑھا تو ہر سال کا مسئلہ ہوگا یہ اگر ہم کو یا کچھ تو بھی مارو یا مار ڈالو کسٹو بھی ایک طریقے سے کر دیے تو اچھا رہتا مکانات بتا دیے یا کسٹو بھی کرے تو اچھا مسئلہ حل رہتا تو یہ درین نکالنا تو کسٹو بھی پانی جانے کے لیے کسٹو بھی کرنا یہ مسئلہ حلوں نے وہاں حل کر دی تو ہمارے لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہے غور غربہ ہے غریب بستی ہے غریب عوام ہے آپ غریب کے لیے توجہ کیوں نہیں دیری حکومت ٹیاریس رکنے سازی پروگرام منڈل میں زورشور سے جاری کرنا پلی ایم پی ٹی سی ونکیا کا بیان ریکارڈ سطحے میں کارکنوں کے ناموں کو درش کیا جا رہا ایڈ پلی منڈل میں ٹیاریس رکنے سازی پروگرام زورشور سے جاری ہے ایم ایل ای شکیل آمیر کے احکامات پر منڈل کے عوامی نمائندے اور خائدین رکنے سازی پروگرام میں حصہ لے رہے اس تعلق سے منڈل کے کرنا پلی ایم پی ٹی سی رکن رام ریڈی منڈل میں رکنے سازی پروگرام میں ریکارڈ قائم کیا تقریباً چھ سو سے بھی زائد افراد کو کارکنوں کی حیثیت سے ٹیاریس پارٹی کو رکنے دی جس پر ایم پی پی کے سن نواز اور ٹیاریس قائد ایل ایہ یادف نے انہیں مبارک بات دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بودن حلقے کے ایڈ پلی منڈل میں سب سے زیادہ کارکنوں کے ناموں کو درچ کروایا جا رہا منڈل کے تمام دیہاتوں میں رکنے سازی پروگرام جاری ہے تلنگارہ سرکار کی فلاحی اور ترقیتی اسکیمات کو دیکھ عوام خود سامنے آ کر ٹیاریس کے رکنے سازی حاصل کر رہے اس پروگرام میں وائس ایم پی پی ایمران خان کو آپشن ممبر سلیم اور دیگر نے شرکت کی تلنگارہ سب سے زیادہ کارکنوں کے الیکشن کمیشن آف تلنگارہ کی ہائی کورٹ میں رٹ ترخواست داخل غیر متنازع ووٹر لسٹ کی تکمیل کے بعد اندرون بیس یوم بلدی انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن تیار ونتیز جولائی کو ہائی کورٹ کی جانب سے بلدیہ انتخابات کے سلسلے میں حکومت کو احکامات جاری کیے جانے والے تھے ابھی تک یہ احکامات جاری نہیں ہوئے لیکن الیکشن کمیشن آف تلنگارہ نے ہائی کورٹ میں تازہ ووٹر فہرست داخل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے تمام بلدیات پر غیر متنازع ووٹر فہرست تیار کرنے کے اندرون بیس یوم الیکشن کمیشن بلدیہ انتخابات منقض کرنے کے لئے تیار ہے اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بلدیات پر بلدی حلقجات اور ووٹر فہرست کی از سرینوں تیاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں داخل کرے تاکہ ریاست میں جل از جل بلدیہ انتخابات کا انقض عمل میں لائے جائے خیال کیا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے ووٹر فہرست کی تیاری کے بعد سولہ جلائی کو انتخابی اعلامیات جاری کیا جائے گا لیکن سارا معاملہ اس وقت تو الٹا پڑ گیا جبکہ مختلف بلدیات سے ووٹر فہرست اور بلدی حلقجات کی از سرینوں حد بندی کے قلاب شکایت کرتے ہوئے حکومت توا حاصل کیا گیا اس سلسلے میں ہائی کورٹ اس کا عوام اور سیاسی جماعتوں کو بے سبری سے انتظار ہے حریتہ حرم پروگرام میں ہر کوئی حصہ لے کر ماہولیاتی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کرے ایم پی پی کیسر نواز کا بیان ریاست کو سرسوش شاداب بنانے کی عظم سے وزیراللہ کیسیار احمد بھرے پروگرام حریتہ حرم کو پیش کیے ایڑپلی منڈل کے وڈے پلی گاؤں میں مخامی سرپنش کے تحت شجرکاری پروگرام عمل میں آیا اس پروگرام میں مہمان خصوص کے طور پر ایم پی پی سرنواز ایسائی رامو نائیڈو نے شرکت کی اور پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر کوئی پودوں کی شجرکاری کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور بروقت بارش کے لئے درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے ماہولیات کی حفاظت درختوں سے ہی ممکن اسی لئے پودوں کی شجرکاری کر ان کی نشنما کرے اور حکومت اس پروگرام پر زیادہ احمد دے رہی ہریتہ حرم پروگرام کے ذریعے ریاست کو سرسف و شاداب بنانے کی عزم سے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لازمی طور پر پودوں کی شجرکاری کر ان کی حفاظت کرے اس پروگرام میں ایم پی ٹی سی رکن سابقہ سرپنچ وارڈ میمبران اور دیگر موجود تھے سابقہ سرپنچ وارڈ میمبران موڈل سکول کے تلوا کو منیوں کی مطابق کھانا دیا جائے ایم پی ڈیو کرشنا مورتی کا بیان میڈی ملس میں کاہلی دکھانے پر برداشت نہیں کیا جائے گا موڈل سکول کا ایم پی ڈیو کرشنا مورتی نے اچانک تنخی کی پکوان کے بارے میں تلبہ سے آگاہی لی میڈی ملس کے بارے میں معلومات حاصل کی بروقت کھانا دیا جا رہا ہے یا نہیں آگاہی لی اس موقع پر ایم پی ڈیو نے کہا کہ حریتہ حرم پروگرام کے تحت دس طلبہ میں ایک پودا لگانے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دینے کا اساتحزین کو مشورہ دیا طلبہ پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے ان کی حفاظت کر درختوں میں تبدیل کرے درختوں سے ہی معاہولیات کی آلودگی کا خاتمہ ممکن ہے اس پروگرام میں ایم پی پی نلاسہ رکا ہنومنٹ ریڈی کو اپشن ممبر عبد المجید اور مارڈل سکول ہیڈ ماسٹر راج اندر نے شرکت کی اٹھارہ سالہ زبیر نامی لڑکا گزشتہ تین روز سے لاپتا ایک فون کے بعد کچھ ہی دیر میں واپس آنے کا کہہ کر گھر سے نکلا اور لاپتا ہو گیا پولیس میں بھی گمشدگی کے ریپورٹ درش کی گئی کسی کو نظر آئے یا کوئی معلومات ہو تو اتلہ دینے کی لڑکے کے گھر والوں نے اپیل کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبیر نامی لڑکے کی ہے جو دھرمپوری ہلس کا ہے اور گھر سے تھوڑی ہی دیر میں آ رہا ہوں کہہ کر گیا اور تین روز بعد بھی واپس نہیں لوٹا زبیر کی دوست و اہباق اور رشتہ داروں سے معلومات حاصل کی گئی لیکن کوئی خبر نہیں ملی جس کے بعد سکس ٹاؤن پولیس میں افراد خاندار نے گمشدگی کی شکایت درش کی اور کسی بھی شخص کو نظر آنے پر اتلہ دینے کی پرخلوصہ پیل کی ہم پوری ہلسے بات کر رہے ہیں بچے کا نام زبیر ہے تین چار دن سے بلا پتا ہے اور اس ٹانے میں ریپورٹ بھی لکھا ہے ابھی نئی لیکشن لیے بھی شام میں آؤں بھول رہے پولیس والے ابھی آروم بھول کے گیا بچہ فون کر رہا تھا کون تو بچہ ابھی آروم بھول کے گیا بچہ ابھی نہیں آیا میرے پر کوئی رشتہ داروں کو بھی فون کر کے پوچھ لیے کوئی بھی نہیں آیا بھول کے بھول رہے دوستوں کو بھی پوچھے کوئی بھی نہیں بھول کے بھول رہے ابھی تک نہیں آیا بچہ گھر پہ اختتام اس قبل بائی پر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنس پر تشکیل تیلنگارہ کے بعد ریاست تیزی سے ترقی پر گم زد آندرائی اختدار نے تیلنگارہ کو پسماندگی کا شکار بنایا خلیل عرصے میں ترقی کا لمبا سفر ٹیارس حکومت کا کارنامہ ریاستی بسٹا بارش کے بعد پہاڑ کے دامن میں بسنے والے علاقے زیر آب ہر سال مکینوں کو مشکلات کا سامنا مگر مستقل حل پر کوئی توجہ نہیں عوام کا ردیہ پر غیر متنازہ ووٹر لسٹ کی تکمیل کے بعد اندرون بیس ایام الیکشن کمیشن بلدی انتخابات کے لئے تیار الیکشن کمیشن آف تیلنگانہ کی ہائی کوٹ میں رٹ درخواست اولمپک میدان و عمارت کی تعمیر کا مسئلہ غیر مجاز قبضے کا بی جے پی سابقہ ایمیلے کا الزام اولمپک اسوسییشن میں مران کر رہے زیادتیاں و جبرن قبضہ بابو راو کی پریس کانفرنس تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ